ہلو دوستوں السلام علیکم استوالہ حسابی کا آپ کے اپنے چینل گرفی ٹی وی میں حاضروں کوئت شاری دن کی بڑی خبر لے کر آسابی کے سامنے خبر آ رہی ہے کوئت کے سویل ایوییشن کی طرف سے تفصیلات کے مطابق کوئت کے سویل ایوییشن کی جنرل ایوییشن کے ڈیریکٹر جنرل یوسف الفوزان نے اعلان کیا ہے کہ انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن جو ہے کوئت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پورے طریقے سے اس ٹائم تیار ہے کوئت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہم پورے طریقے سے آپریشنل منا سکیں یعنی کھول سکیں اور ایئرپورٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو پوری طریقے سے کھولا جا سکے دوستوں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئت انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی کوئت ہوای اڈا اب ویسے ہی چالو ہو رہا ہے جیسے کرونا وائرس آنے سے پہلے چالو ہوا کرتا تھا انہوں نے یہ والی بات کوئت کے نیوز ایجنسی کونہ کو کرتے ہوئے بتایا اور آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ائر لائنز جتنے بھی طریقے کی ہیں دنیا کی جہاں سے بھی آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری آہستہ آہستہ کوئت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آئیں گی اور دنیا بھر کے مسافر جو کوئت آنا چاہتے ہیں کام کے سلسلے سے یا پھر جو کوئت کے رہائشی باہر پھسے ہوئے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ بھی اب آسانی سے آپ آئیں گے دوستو میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ کوئت میں انٹرنیشنل فلائٹ پورے طریقے سے چوبیس اکٹوبر یعنی اس ہفتے کے اتوار سے شروع ہونے جا رہی ہیں دوستو کوئت نے پانچ سو چار دن کی لگتار جنگ لڑنے کے بعد کورونا وائرس پر قابو پایا ہے اور یہ ایک بڑا اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ پانچ سو چار دن تک دیش پورا بند رہا ایکنومی پورے طریقے سے بند رہی اور اب پھر سے ایکنومی کو سٹارٹ کرنے کی اور اس کو سپیڈ دینے کی بات کی جارہی ہے دوستو یہ تھی اپڈیٹ اگر آپ کی اپڈیٹ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ لگتارہ پس لے کر آتے رہیں ملتے ہیں ہلے اپڈیٹ میں جب تک لیپ نہ خیال لکھئے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے السلام علیکم اللہ حافظ